جس طرح دوستوں نے ازار خان خیال کیا اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کھم ہے اور بیسیت حکومت کے ہم اس سے رائے فراغ بھی اختیار نہیں کر سکتے ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی جانمان کی فاظت جناب دوستوں نے تو اپنے سپیچ میں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے تصویر کا ایک رخ دکھایا ایسے جس طرح گورنمنٹ ادھر پوری سوئی رہی اور گورنمنٹ میں انہیں ادھر کوئی کردار ادا نہیں کیا جناب جان تک موبائل کی بات ہے بلکل موبائل پر کالز آتے تھے موبائل پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کے ادارے پاکستان کے ہی موبائل کمپنیز کے نمبرز کو ٹریس کر سکتے ہیں جو یہ موبائل کالز آ رہے تھے یہ ایران کے نمبر سے آ رہے تھے جو ایران گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور اس کو ٹریس نہیں کر سکتا ہے جس کی ہم نے ایران گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ بیجی ہے کہ یہ آپ کے ملک سے یہ کالز آ رہے تھے تو اس کال کو آپ ہمیں ان کے وہ ڈیٹیلز معلومات دے دیں اس پر حکومت انشاءاللہ لگی ہوئی ہے یہ بچہ صرف ان معالدین کا نیتہ ہم سب کا بچہ تھا اس کے لئے ہم آخریت تک جا کے انشاءاللہ ایک دن اس ایوان میں آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے قاتل پکڑے گئے ہیں جہاں تک دوستوں نے کہا کہ وزیر اللہ اس بلا کر ان کو تازیت کے لئے بلایا گیا ہے اتنا نہ وزیر اللہ بے رسم و رواج آدمی ہے نہ گورنمنٹ اتنا بے رسم و رواج ہے ان کو ان کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں زمرق خانہ چکزی صاحب بھی تھے کچھ پولٹیکل پارٹیز کے اور لوگ تھے چیمبر آف کومرس کے لوگ تھے تو سارے اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو ان سے پیشرفت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا جس طرح کوئی ہمارے کوئی نامور شخصیت یا کوئی اسم ملی ایرکان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے گربی فاتحہ پر جاتے ہیں وہ بالکل اگر حکومت کی طرف سے کوئی مہیا نہیں تھا کوئی نہیں گئی ہے یہ غلطی ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں جانا چاہیئے تھا عمدردی کرنا چاہیئے تھا لیکن ان کو اس لئے نہیں بلایا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں ہم آپ کے لئے فاتحہ کریں وہ جب ایک اجلاس شروع ہوا اجلاس کے اختتام پر مولوی صاحب نے بچے کے لئے دعا کی جو بہت اچھی بات ہے ہمیشہ مسلمان کے لئے دعا کرنی چاہیے تو حقیقت کو طور مرور کر پیش کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ حقیقت پر مبنی باتی کرنی چاہیے تو اس ایوان کو انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں بلوشتان کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دور کبھی نہیں آئے گا جب اغوائے برائیت ایوان ایک کاروبار بن چکا تھا اس کو ہم نے ایمارلی ایک ٹیسٹ کیس ہے انشاءاللہ ہم جلدی اس قاتلوں کے گردن تک پہنچ جائیں گے اور بلوشتان کے لوگوں کو قاتلوں کو دکھا دیں گے انشاءاللہ بہت میرے بات